اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہو اردو ٹوٹوریل یوٹیوب چینل فرینڈز آج ایک بہت ہی زبردست ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پر ہونے والے بہت بڑے سکیم سے بس سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ دوستوں کو دس ایسی ٹپس دینے والا ہوں جن کو استعمال کر کے آپ بڑی ہی آسانی کے ساتھ ایک منٹ میں کسی بھی فیک یا سکیم ای میل کو پہچان سکتے ہیں تو یہ دس ٹپس کونسی ہیں آئیے اس کے بارے میں جان لیتے ہیں ٹپ نمبر ایک فرینڈز اگر آپ کو ایک ای میل ریسیب ہوتی ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرے بینک کی طرف سے ہے لیکن یہ ایک ایسے ای میل کے ساتھ آتی ہے جو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے حالانکہ یہ ای میل کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے تھی اگر ایسا معاملہ ہو تو فوراں سمجھ جائیں کہ یہ ایک سکیم میل ہے ہمیشہ نام کی وجہے ڈومین ایم کو دیکھیں جو اس ایڈا ریٹ آف سائن کے بعد ہوتا ہے ٹپ نمبر دو بعض اوقات سکیم ای میل آپ کو کسی لنک پر کلک کرنے کی دعوت دیتی ہے جو مسلیڈنگ یو آر ایل ہوتا ہے تو آپ کو اس لنک پر کلک کرنے سے پہلے صرف اپنے ماؤس پوائنٹر کو اس لنک پر لے جانا چاہیے تو آپ دیکھیں گے کہ اس لنک کے نیچے سارا اڈریس شو ہو جائے گا اس کو گوھر سے دیکھیں اگر تو وہ کسی ایسی کمپنی کی طرف سے ہے جس کو آپ نہیں جانتے تو سمجھ لیں کہ یہ ایک سکیم ہے ٹپ نمبر تین فرنز اصل کمپنیز اپنے سپیلنگ کو بڑی ہی سنجیدگی سے لیتی ہیں تو اگر تو آپ کو ای میل میں کسی سپیلنگ کی گوئی غلطی نظر آئے تو اس پر لنک کانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں ٹپ نمبر چار فرنز اگر کوئی ای میل آپ سے آپ کی ذاتی معلومات انٹر کرنے کے لیے کہے جیسا کہ بینک آکاؤنڈ کی تفصیل پاسورڈ یا پھر کریڈٹ کارڈ کا نمبر تو سمجھ لیں کہ یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے ٹپ نمبر پانچ اگر آپ کو کوئی ای میل ملے جو کہے کہ آپ نے فلاں مقابلے میں حصہ لیا تھا اور آپ جی چکے ہیں لیکن آپ کو یاد ہی نہیں کہ کب لیا تھا تو فوراں سمجھ جائیں کہ آپ کے ساتھ کوئی سکیم ہونے جا رہا ہے اور کسی ایسی ای میل سے بھی ہشاہ رہیں جو آپ کو اس کام پر مبارک بات دے جو آپ نے کیا ہی نہیں ٹپ نمبر چھے فرنز ای میلز کا ایک عام ڈھنگ جے بھی ہے کہ وہ آپ کو پریشان کریں اور اگر آپ کو کوئی ای میل کہے کہ اگر آپ نے اس لنک پر کلک نہ کیا تو تین دن کے اندر آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا تو فوراں سمجھ جائیں کہ یہ ایک فیک ای میل ہے ٹپ نمبر ساتھ فرنز اگر آپ کو کوئی ایسی ای میل ملتی ہے جس میں کوئی چیز منسلک کی گئی ہو تو سب سے پہلے ای میل بیجنے والے کو دیکھیں اگر آپ اس کو نہیں جانتے تو کسی بھی اٹیچمنٹ پر کلک مت کریں کیونکہ این ممکن ہے کہ اس ایٹیچمنٹ میں کوئی وائرس ہو ٹپ نمبر آٹھ فرنز آج کل بڑی کمپنیز اس قابل ہو چکی ہیں کہ وہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کو ای میل کے ذریعے ہیلو ہائے کر سکیں لیکن اگر کوئی ای میل زیادہ ہی سادہ ہو اور اس میں آپ کو صرف ڈیئر سرکر کہہ کر ہی پکارا جائے اور میل بیجنے والے کا تعلق بھی کسی انجانی کمپنی سے ہو تو سمجھ جائیں کہ معاملہ خراب ہے ٹپ نمبر نو فرنز یہ ایک نارمل بات ہے کہ اصل کمپنیز اپنی ای میل کے ساتھ اپنی کونٹیکٹ کی تفصیل بھی مہیا کرتی ہیں اگر کسی کمپنی کی طرف سے آپ کو کوئی ایسی میل ریسیو ہو جس میں کونٹیکٹ ڈیٹیل نہ دی گئی ہو تو سمجھ جائیں کہ خطرے کی گنٹی بجنے والی ہے ٹپ نمبر داس فرنز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یو آر ایل بھی ہو ایسا ہو جس پر اتبار کیا جا سکے اور ای میل بھی ایسی ہو جس میں کوئی سپیلنگ کی گلتی بھی نہ ہو لیکن پھر بھی آپ کو کوئی گڑ بڑ لگے تو اس صورت میں آپ اس کمپنی کو کال کریں اور اس سے اس ای میل کی تصدیق کروائیں کہ وہ آپ ہی کی طرف سے ہیں تو فرنز مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ ان دس ٹپس کو فالو کریں گے تو آپ کے ساتھ انٹرنیٹ پر کبھی بھی کوئی ای میل سکیم نہیں کر سکتا تھانکس فار واشنگ